نگران وزیرعالہ پنجاب کے لئے الیکشن کمیشن کو چار نام موصول اپوزیشن کی جانم سے سید محسن رضا نقبی، آہد چیمہ شامل حکومت نے نوید اکرم چیمہ ورحمد نواز سکھیرہ کے نام دیئے چاروں ناموں کی پروفائل کی تیاری شروع چیف الیکشن کمیشنر نے اجلاس بلا لیا حتمی نام کا اعلان ہوگا روٹی اور نان کی قیمت میں پھر سے اضافہ کل سے روٹی سولا نان تیس روپے کا ملے گا نان بھائی اسوسییشن کا اعلان حکومت پر سستے آٹے کی پراہمی میں ناکامی کا الزام تہاں مہنگا آٹا خرید کا سستی روٹی نہیں پیچ سکتے سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے باہر پیاز مہنگائی کی پہاڑ چڑھنے لگا قیمت میں مزید دس روپے اضافہ ایک کلو پیاز دو سو ستر روپے تک جا پہنچا تیسری سبز میچ ایک سو ستر لیسن تین سو ستر اور ادرک چار سو پچاس روپے کلو بکھنے لگا شہر پر سموک کے سائے گہرے واہول دوست الیکٹرک بسیں جانے کہاں رہ گئیں عوام کی سفری سہوریات کے لیے چھے عرب روپے مختص نصف مالی سال گزر گیا صرف صفر اشاریہ سینتیس فیصد فنڈ ہی خرچ ہو سکے جی سی یونیورسٹی کے لیے گیارہ کروڑ نوے لاکھ روپے جاری سو موڈل کلاس رومز بنے گئے کیمپس منجمنٹ سسٹم کی ڈیویلپنٹ منظور سنڈیکیٹ کی منظوری باقی ہے ارلی چائلڈ ایڈوکیشن رومز کے لیے فنڈز میں مبجینا کرپشن سکول ایڈوکیشن نے فنڈز کی فراہمی کے لیے نئی شرائط رکھ دی چونتیس سو سکولوں سے منتقب بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ارلی چائلڈ سکولوں میں نئے کلاس رومز بننا ہے سرکاری سطح پر مزدور کی یومیا حجت میں پچاسی روپے اضافہ ایک روز کی حجت نو سو پینسٹھ روپے سے بڑھا کر ایک ہزار ساٹھ روپے مقرر نوٹیفکیشن جاری عدالتی حکم عدولی پر وفاقی سکیٹری داخلہ کو شوکاز نوٹیس تنخوابند ذاتی حصیت میں 18 فروری کو پیش ہو کر جواب داخل کرانے کا حکم سپیشل جنڈ سینٹرل عدالت کے جنڈ وخت فخر نے سمات کی منی لانڈنگ کیس ایف آئیے نے سلمان شہباز کو کلین چٹ لے دی سلمان شہباز کے خلاف کسی قسم کے کک پیکس نہیں ملیں ایف آئیے کا عدالت میں بیان سمات چار فروری تک ملتوی آشیان اکبال ریفرنس میں گواہ نے فواد حسن فواد کو بے گناہ قرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف سے جرمن پریس فیڈریشن کے وفد کی ملاقات صحافتی تعلقات سمیت بگر امور پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے وزارت اطلاعات کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر کام کی ہدایت کر دی سربرا کافلیک چوہجی شجاعت حسین سے فیصل سالح حیات کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چوہجی شجاعت نے کہا کہ ملک معیشت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خاتے ملتاہد ہوں مسلم لگنون مادل ٹون سیکیٹیٹ کا اجراز خواجہ امران نظیر سیفل ملوک خوکر کامل لیاقت کی شرکت سید توصیف شاہ وقاس قریشی کا مرگم نواز کی وطن واپسی پر تبادلہ خیال سیفل ملوک خوکر کہتے ہیں کہ مرگم نواز کا شاندار استقبال ہوگا ایمن نے شاہستہ پرویز ملک کا پی پی ایک سو چیاسٹ کا دھورہ مارڈر ٹون کیو بلوک میں سڑک کے تعمیراتی کام کا افتیتہ کیا اہل علاقہ کی جانب سے شاہستہ پرویز کا شاندار استقبال ایمن نے علی پرویز ملک کی اینے ایک سو ستائیس آفیس میں بیٹھک علکے میں ترقیادی کام اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا پنجاب میں عامل ایکشن کی تیاری بی ٹی آئی کے ناسے سلمان نے گروہ مانگر ٹروٹ پر آگاہی کیمپ لگا دیا ملک رزوان، شیخ انتیاز، پرویز رندھاوہ، عمران بشیر کی شرکت سابق ایمن نے شفقت محمود کا کیمپ کا دورہ دور ٹو دور مہم کی گئی روپے کی بے قدری ڈالر ایک ہفتے میں ایک روپیہ باون پیسے مہنگا انچر بینک میں دو سو امتیس روپے سٹھ سٹھ پیسے پر بند ہوا دیگر ممالک کی کرنسی بے مہنگی، یورو ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو بہتر روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ چار روپے، امارتی دیرن ایک روپے بیس پیسے پاودی ریال پچاس پیسے مہنگا ہوا ڈالر کی قلت بینکوں نے ایل سیز نہ کھولی تاجوں کے سینکٹو کنٹینر کراجی پورٹ پر پھنسے ہیں معاشی مشکلات سے تاجیر کنگال ہو رہے ہیں سنتکاروں کی لاہور ٹیمبر میں دعائی شیخ ابراہیم، زیشان خلیل، ندیم ملک، سحیل شہزاد، بابر محمود شامل مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت بھی جلاس قوم کا مستقبل محفوظ بنانے کمیشن انصداد پولیو مہم اپنے عروج پر اب تک بیس لاکھ سے زائد بچوں کو مرد سے بچاؤ کے کترے پہ لائے جا چکے بی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارتی جلاس افسران کی انصداد پولیو مہم پر ویفن منجاب انسٹیٹوٹ اپ منٹل ہیلتھ کو خود مختار ادارے کا درجہ مل گیا بورڈ اپ منیجمنٹ کے ممبران کا چار سال کے لیے انتخاب پروفیسر محمد طیب، ڈاکٹر مقبول الہی اور رخصانہ شاہ بورڈ شامل فاطمہ، فضل، مہناز شیراز اور شیخ محمد شکیل بھی بورڈ کے رکر ہیں علامہ اکبال میڈیکل کالیج کا انیس سوہ کانوکیشن سمیر نصار حمدانی بہترین گریجویٹ قرار پائیں پروفیسر ندیم حفیظ بٹ نے میڈیکل گریجویٹ سے دکھی انسانیت کی خدمت کا حلف لیا گورنب علیگو رحمان وائس چانچلر یو ایچ ایس پروفیسر احسن وحید کی شیر کرتی سانہ باگبانپورا کی نئی امانت کا افتتاز سی سی پیو لاہور گولا محمد جوگر نے فیتہ کاتا شہید کانسٹیبل ایچ ایر نولیج کیفے کے تحت ٹیک ایچ ایر ایف ہیسٹ دوزار تیس کا انقاد ویمن آن ویلز اور ایڈکیشن ایمپاورمنٹ پر اتباد رہ گیا گورن پنجاب علیگو رحمان چودی شیراز حارون اختر وقاس علی کی شیر کرتی لاہور بار کے نومنس کا بہتے داران کے عزاز میں تقریف پی ٹی رہنما رانا محمد تنویر نے اشایہ دیا رانا انتظار رانا علماز عاطف کمال بھٹی تلال ڈار رانا تارک سمیت نگر وقلہ شریک صدر آزم کلوت مارکیٹ ملک زمان نصیب کا شہر کی تاجے برازی کو زہرانہ سید عزمت علی اور بابر محمود کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا چودی امجد اکپربت ملک خالد صلاح الدین امتیاز خان شیخ عارف مونشاہ امجد سیون اپ کی شرکت پاکستان سیٹیزن آلائنس کی تیرمی سالگیرہ جو ہٹون ایف بلوک میں فنڈریزنگ کی تقریب کا انعقاد جسٹیس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید اکبال محمد عدیل جعوید احمد علی خان کی شرکت عصد خان فریال امیر کشمالہ امجد سمیت دیگر شخصیات بھی شریک جو ہٹون میں جی امی ونٹر ایڈیشن شو کا انعقاد نیا کاروبار کرنے والے سو سے زائد افراد نے سٹالز رگائے فیس پینٹنگ اور خانوں کے سٹالز بھی شہیوں کی توجہ کا مرکز ایکسپو زینڈر میں لگسے لا شووش فرنیچر ایکسپو کا دوسرا روز تین روزہ فرنیچر ایکسپو میں ستر نیشنل انٹرنیشنل برینڈز کے سٹالز فرنیچر ایکسپو میں فرنیچر کے نت نئی ڈیزائن سارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا پنجاب سکواش ایسوسییشن کا رینکنگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ جہانگیر خان سے منصوب نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پانچ سو پچیاز پچپن پروگرام مطارف انڈر الیون سرٹین سکسٹین اور انڈر نائنٹین کا ٹورنمنٹ کرایا جائے گا شاہی قلعے میں آوارہ گردی کی جائیدی کے انوان سے تصویری نمائش ملکی حالات اور غربت کی منظر کشی شروعہ نے آرٹسٹ کے منفرد کام کو خوب سرا باب پاکستان فانڈیشن کے زیر احتمام کلچرل نائٹ گلوکار عمران شوکت کی شاندار پرفارمس شروعہ کو جھومنے پر مجبور کہ دیا جب ہی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت